آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا نام آر سے بنتا ہے تو دوہزار بائیس آپ کے لیے کیسا ثابت ہوگا جن لوگوں کا نام آر سے بنتا ہے ایسے لوگوں کا ستارہ چھٹے گھر برج ہوت میں رہتے ہوئے صحت و سلامتی کے معاملات میں بہتری رکھے گا دشمنوں پر غلبہ آفس کے معاملات میں بہتری اور نوکری میں ترقی کے مکانات گیارہ مئی تک رہیں گے جبکہ گیارہ مئی کے بعد مشتری کا داخلہ برج حمل ساتھ میں گھر میں ہو جائے گا آپ کے تلقات میں بہتری لائے گا بہن بھائیوں کی جانب سے خوشی کی خبریں ملیں گی آپ کے بہن بھائیوں کی شادی بیعہ کی رکاوٹیں ختم ہو سکتی ہیں ازدواجی معاملات میں ملاجلہ رجحان رہے گا خصوصاً مشتری کے رجت کے آیام میں آپ کو سسرالی ازدواجی معاملات میں مشکلات یا تلخیوں کا سامنا ہو سکتا ہے شراکتی سماجی معاملات میں مشتری یہاں نیوٹرل کردار ادا کرتا ہوا معاملات کو سنبھالنے اور معاملہ فہمی کی جانب لے جائے گا تاہم سماجی تنظیموں سے منسلک افراد کو کامیابیاں مل سکیں گی مشتری کا ساتھویں گھر میں قیام غیر شادی شدہ افراد کی شادی کروا سکتا ہے زوہل بدستور سال گزشتہ کی طرح برج دلو میں پانچ میں گھر رہے گا آپ کی علم و فراست تعلیم اور تحقیق کے کاموں سے منسلک افراد کو یہاں زوہل میں کامیابیاں دلوائے گا پیار محبت اور عشق کی جانب نئے روابت بنیں گے تاہم یہاں زوہل کا قیام اولاد کی خواہش رکھنے والے افراد کو مایوسی دے سکتا ہے اس کے ساتھ ہی سٹاک مارکیٹ اور زخیرہ اندوزی کے کاموں سے منسلک افراد کو کامیابی مل سکے گی پرائز بانڈ یا لاتری سے آپ کو کسی رقم کا حصول ہو سکتا ہے آپ کا ستارہ جنوری کو ڈیٹھ سال کے لیے نئے گھر میں داخل ہو جائے گا اپنی اور شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھیں احساب اور احسابی دباؤ تو آپ کو مختلف پریشانیوں یا بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے یہ سال آپ کی زندگی میں کچھ منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے اگر آپ دو ہزار بائیس میں نحس اثرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو چینی اور سوجی کا صدقہ ہر جمعہ کے دن اپنا معمول بنا لیں اس کے علاوہ جمعہ رات کے دن کالے چنے کا صدقہ دیں اللہ کے کرم سے آپ مصیبتوں سے دور رہیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اترا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ